صدقرل صاحب پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے صافیوں سے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا جیل میں وہ اس لئے نہیں بتا رہی ہیں کہ کوئی رحم کی بات وہ نہیں سننا چاہتی کہ مجھ پہ کوئی رحم کیا جائے اور یہ نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے خود باہر بھیجا ہے یہ ڈر گئے تھے کہ ان کی تبدید بڑی خراب ہے اور کسی صورت نواز شریف کو یہاں نہیں آنا چاہیے ستر سال سے یہاں پر جمہوریت کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے وہ کیوں آئے دیکھیں اسامہ صاحب جو مریم صاحبہ نے اس سے پہلے بھی دو تین چیزیں کہیں ہیں اور آج بھی انہوں نے اشاروں کے نائیوں میں یہ بات کہی ہے اور جس طرح ہمیشہ وہ ایک بلیک میلنگ کا ٹیکٹس ہے وہ استعمال کرتی ہیں جب کبھی وہ کہتی ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں میرے پاس آڈیوز ہیں ہم وہ سامنے لے آنگے میرے والد صاحب کے سینے میں بہت سارے راز ہیں وہ اس کو رویل کر دیں گے آج پھر انہوں نے وہی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں آج انہوں نے کہا کہ جیل میں میرے سارے سلوک کیا گیا میں ابھی وہ بات نہیں بتانا چاہتی میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جس سے یہ فیل ہو کہ میں کوئی رحم کسی سے یا مانگ رہی ہوں کچھ دوسرا اس سے پہلے مریم صاحبہ کا ایک اور بھی اس طرح ان کے حوالے سے ایک منصوب بات آئی یہ شاید انٹرویو میں انہوں نے بات کی تھی غالبن آپ کر دیجئے گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جیل میں یا نیپ کے حوالے سے غالبن انہوں نے کہا تھا کہ میرے واش روم تک کیمرے لگا دیئے جی جی کئی دفعہ دیئے اب مجھے یہ بتائیں اسامہ صاحب کبھی ہومنلی پوسیبل ہے کوئی ایک مشرقی ہمارا ایک روایات ہے یا ایک معاشرہ ہے اور خواتین کے حوالے سے اور وہ ایک رہنماں ہیں مطلب ماشاء اللہ جتنی وہ وائبرنٹ ہیں جس طرح سے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے ان کا وہ ازاد رہی ہیں عدالت میں پیش ہوتی نہیں ہے لیکن اس چیز کا تذکرہ انہوں نے نہیں کبھی کیا اب اس طرح کے جو ٹیزر کیا جا رہے ہیں اور کبھی وہ کھانے میں کہہ رہی ہیں کبھی دوائیوں کی بات کر رہی ہیں ان کے پر کس طرح کی دوائیاں ان کو آ جاتی تھی اسامہ صاحب ان کو تو وی وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا نیب کی کسٹڈی کے دوران بھی اور جیل کے اندر عام قیدیوں عام حوالاتیوں جیسے ان کے ساتھ سلوگ نہیں ہوتا تھا ان کا تو کھانا بھی گھر سے آتا تھا ان کی میڈیسن گھر سے آتی تھی ان کو چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر ان کی مرضی کے ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ وزٹ کرتے تھے ان کا جو سٹائل جو تھا جیل کی بجائے نام کی جیل تھی لیکن تمام جو ضروری سہولیات ہیں ان کو وہاں پہ دی گئی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ جو آج ان کی دادی فوت ہوئی ہیں ان کی ابھی میت آ رہی ہے کال جنازہ ہے مجھے یہ بتا ہے اس موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا مناسب ہے ان کو تو بالکل موت بھی بھول گئی ہے بابر صاحب بابر ڈوگر صاحب الٹا سیاست تو آپ کر رہے ہیں خدا کے لیے اس کام کو ابھی ان کی کل تو ہو لینے دیں ابھی ان کی تو مٹی ان کی جو کفن جو مہلا نہیں ہوا ابھی ان کی تدویر تو ہو لینے دیں اس کے بار یہی ملک ہے یہی سیاست ہے مجھے بتا ہے بابر ڈوگر صاحب یہ تو کیا رکھیں کہ وہ بہت ان کی میت کو خراب تو نہ کریں آپ اس حد تک ایکسائٹیڈ ہو گئی ہے کہ سیاست کے لیے کوئی ایک دن کے اندر آپ کو بٹھا دیا جائے دو چار دن سبر کر لیں ان کا کول ساتھا تو ہو لینے دیں پھر ہم بھی یہی ہے پاکستان بھی یہی ہے ملک بھی یہی ہے سیاست بھی یہی ہے جو دل میں آپ کریں جس طرح پہلے آپ کرتی رہی ہے بابر ڈوگر صاحب آپ خبریں بریک کرتے رہے وہ سب نے چلائیں ساری ثابت ہوئیں جو کھانے جاتے تھے اس میں گوشت بھی تھا سب کچھ تھا اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیمرے کی بات پرانی ہوگی اب تو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی چوہوں والا کھانا ہوتا تھا دوائیوں کو فنگس لگا ہوتا تھا پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہونے لگ گئی ہیں اور یہ اتنا ظلم اس حکومت نے کیا ہے کہ اسی کوئی نظیر نہیں ملتی اس طرح کی باتیں اسامہ صاحب مریم کا تو میں نے اونس دی میں وہ بھی پروپ کرلوں گا ایک ایک چیز آپ کے سامنے لاکے رکھ دوں گا میاں نواز شریف میاں شہباز شیف حمزہ شہباز انہی کی فیملی نا انہی کا خاندان ہے نا ان کو جیل میں جو فسیلٹیز مل رہی ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب پہلے چھے مہینے گھر سے کھانا آتا رہا اس ہی لگا ہوا تھا پی ٹی وی چینل ٹیلیویئن کی سہولت ان کو موجود تھی بیڈل لگا ہوا تھا اگر ظلم ہونا ہوتا تو ان کے ساتھ بھی کیا جاتا یہ ظلم اس کے بعد گھر سے کھانے کے آرے تھے مٹن پلاو اس کے بعد جناب بہترین کھانے بریانی اور پتہ نہیں کیا کچھ سارے کھانے آلو کفتے اور یہ سارے مرگن گزائیں یہ کھاتے رہے ہیں یہ جو ہارٹ کا ایشیو جو بنا ہے میری خود جیل خانہ جات کے لوگوں سے بات ہوئی گھر سے ساری مرگن گزائیں آتی رہی اور ان کو جو ہارٹ کا ایشیو ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کو یہ مرگن گزائیں دی جاتی رہی اس کے بعد جب گورنمنٹ نے بیان لگایا جب گورنمنٹ نے بیان لگایا کہ گھر سے کھانا نہیں آئے گا آپ جیل کا کھانا کھائیں وہاں پر بھی ان کو یہ فسلی تھی کہ اپنی مرضی کا کھانا پکواتے تھے گھر سے کھائیں کو پکا گئے جاتے تھے یہ کبھی سہولت ملتی ہے سارے یہ سہولت خرچے اسامہ صاحب ان کے لیے ہارٹ ٹائم میں ایک سرویسز ہورپٹل سے پی آئی سی سے ایک وہاں پر موبائل جو وین تھی وہ وہاں پر چھڑی رہتی جو ان کی ہیلتھ کی منٹرنگ کرتی تھی اس کے بعد ڈاکٹر ادنان جوتے وہ ان سے ریگولر ملتے تھے میاں صاحب نے تو وی وی آئی پی جیل کاٹی ہے یہاں پر تو حالات یہ ہیں کہ اگر ان کو ذرا سا بکتے بن گاڑی پر ایک دن لے کے گئے تو انہوں نے چیخیں ماننی شروع کر دی ہیں حمزہ شباز نے چیخیں ماننی شروع کر دی ہیں تو آپ کسی حضرت صفر کرتے ہیں کہ ان کی دوائیاں فنگس لگی دوائیاں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے ابھی ہم نے کرپشن کے کیسز ہیں ان میں کافی زیادہ گوہان آ رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے بہت سی خبریں ہیں میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی اس پر بات کر لیں اصد کرل صاحب ایک تو محسن دعوڑ علاق ہو گئے پی ڈی ایم سے تو اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی میں نے آپ کو کہا تھا یہی کہا تھا میں کہہ بلاول صاحب اور مریم صاحبہ مولانا فضل الرمان صاحب کے سامنے محسن دعوڑ کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوں گے مولانا فضل الرمان صاحب پرویل کریں گے آپ نے دیکھ لیا لیکن انہوں نے کوشش کی اور وہ بات نہیں بنی اس لیے محسن دعوڑ نگا جی پھر میں نہیں آتا اور پشاور جلسے میں ایک وجہ یہ بھی تھی ناکامی کی اور تعداد کب کی کہ جی وہ پی ڈی ایم کے ساتھ پی ٹی ایم تو تھی نہیں وہ تو مائنس ہو گئی اچھا اب اسد کرل صاحب یہ کیا عجیب بات ہے کہ مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچوں سے میڈیکل کے طلبہ سے امتحانات کیوں لیے جا رہے ہیں ان کو بلایا کیوں جا رہا ہے اتنا خطر ہے ان کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے اور ٹویٹر پر آتی ہے تو پھر جلسوں میں لوگوں کو بلا رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے کہ جلسوں میں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا بلاول صاحب کو بلاول صاحب کو ہو گیا کمرزمان کائرہ کو ہوا پھر کپٹن سفدر کو ہوا ان کا دوسری طلبہ پوزیٹیو آگیا ہے اچھا آپ یہ شباہ شریف صاحب کو ہوا پتہ نہیں ان کا تو کرونا بھی آٹو سسٹم پر لگا ہوا جس طرح کمر درد ہے جب دل کرے وہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے جب دل کرے نیجٹیو ہو جاتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مریم صاحبہ کو دو چار دن صبر کر لیں ان کی دادی کا انتقال ہوا ہے میرا کہال اللہ ان کو جلسہ نہیں رکے گا جنت نصیب کرے آمین اور ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے آمین اور یہ پہلی دفعہ دیکھیں یہ لوگ اسامہ صاحب مجھے رونا آتا ہے اور مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہو کہتا ہے جنہ علیہ تو پاپ کمائے کتھیں نیج کر دیں میرا کہال ہے میاں محمد بک صاحب کا کھڑی شریف والوں کے چیر ہے رحمت اللہ علیہ کا کہ جنہ علیہ تو پاپ کمائے کتھیں نیج کر دیں ان کے کھانے بننے ہوتے تھے اسامہ صاحب تو اس کے لئے ہیلیکاپٹر میں جاتی تھی بھنڈیاں کبھی زرداری صاحب کے لئے کبھی نواز شریف صاحب کے لئے جا رہے ہوتے تھے پھر ان کے سیرو تفریح کے لئے مری کے لئے ہیلیکاپٹر پہ پورے پورے جہاز پی آئی اے کے جہاز کو بقاعدہ ایک بیڈ روم میں کنورٹ کر دیا جاتا تھا ایک جھولا ہوایا وہ اڑنے والا بنا دیا جاتا تھا پورا لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے تھے آج ان کی والدہ بے یاروں مددگار پرسل کر دیا گیا اس کو پرسل کر دیا گیا یار اس سے زیادہ یہ بے اس لوگ ہے جو اتنے بے اس لوگ ہیں جو اپنے پالنے والوں کو جو اپنے پیدا کرنے والوں کو عزق نہیں دے سکتے وہ گوٹ کو کیا جاتے ہیں وہ عوام کو کیا جاتے ہیں یہ تو اتنے بے اس لوگ ہیں اتوار والدی رسمیں کل ہے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی رسمیں کل میں صرف شریف فیملی ہوگی باہر سے کوئی بندہ نہیں اس کو جوائن کر سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا ہے کرونا میں یہ باہر سے کسی بندے کو جاتی عمرہ میں نہیں آنے دے رہے اور ان کی جاتی عمرہ میرے ایک بات سنیں ابھی اس ٹائم جاتی عمرہ جو ان کا محل ہے اس میں مریم سے تازیت کے لیے کوئی اندر نہیں جا سکتا صرف وہ بندہ جس کا نام اندر سے باہر آتا ہے کہ یہ گیٹ پہ اس بندے کو انٹرس دی جائے صرف اس سے بندے کو انٹرس دی جائے انہوں نے ووٹ کو عزت دو ہے آپ کہتے ہیں عوام کے لیے داخلہ بند ہے صرف خواہ رحیلہ قاضی وہ ان سے ملنے گئیں انہوں نے اجازت مانگی انہوں نے کہا جی وہ نہیں مل سکتی وہ اپنی پرچی وہاں پر چھوڑ گئیں اس کے بعد اگلے دن گیٹ پہ بتایا گیا کہ یہ ساتھ بندے ہیں پی ایم ایل این کے جس میں خواجہ سار فیقرانہ صنع اللہ یہ جتنے سپوکس مین جو دن رات ان کے لیے مرے جا رہے ہیں ان کو کہا کہ جی آپ اندر آئیں مریم سے جا کے افسوس کر لیں انہوں نے افسوس کیا اس کے بعد وہ باہر آگے اس کے علاوہ کوئی جاتی عمرہ کے اندر نہیں جا رہا ہاں وہ موڈل ڈاؤن آئی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پر یہ تھوڑا سا بیٹھیں ہیں اس کے بعد واپس چلے گئی ہیں تو پھر یہ پندرہ دن کے لیے دن کے لیے کہہ رہے تھے جی لاکھوں لوگوں نے آنا ہے شہباز شریف حمزہ سے اب مجھے ایک بات بتائیں اسامہ صاحب اتوار والے دن ملتان میں جلسہ ہے ان کا اتوار والے دن ایک طرف تو ان کی دادی کے کل ہیں اور یہ وہاں پر جا رہی ہیں ملتان میں یہ کہہ رہی ہیں میں جلسے میں جاؤں گی نواز شیف نے مجھے کہا ہے میرا یہ سوال بنتا ہے ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ سیاست کر رہی ہے آپ کا حالات یہ ہیں کہ آپ کے گھر میں فودگی ہوئی ہوئی ہے رسمے کل ہونی ہے اور آپ رسمے کل چھوڑ کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ ملتان چلی جائیں گی سر وہ منڈے کو شاید ہے تیس کو ہے نا تیس کو تیس کو سر اتوار ہے تیس کو انا تیس تیس کو منڈے ہے منڈے کو ٹھیک ہے اگلے دیر آپ چلی جائیں گی یار مجھے ایک باپت ہے کیا ہماری یہ جو مشرقی روایات ہیں اسلامی روایات ہیں کیا اس طرح سے ہیں کہ گھر میں فودگی ہے لوگ آپ سے ذہر افسوس کیلئے آنا چاہ رہے ہیں اور ایک طرف آپ لوگوں کے گھر میں آنے نہیں دے رہی کہ جناب کہیں یہ کرونا زدہ کیڑے مکوڑے میرے گھر میں نہ آ جائیں کہیں ہمیں کرونا نہ ہو جائیں وہاں پر آپ کنٹینر لگوائیں گی کنٹینر پر آپ دس فٹ دور آپ لوگوں سے بیٹھیں گی اور آپ کیڑی مکوڑے سامنے بیٹھیں ہوں گے سامنے سے ایک منٹ کل ملتان میں ریلی نکلی اس کے بعد آج زمانت ہوئی مجھے کل کی ریلی میں آج کی زمانت میں بھی کئی سو لوگ آپ موجود تھے مجھے کسی ایک بندے نے ایس او پی پر عمل کیا ہو تو مجھے پکڑ لیں دے گا کوئی مجھے فیس ماں نہیں نظر آیا نہیں نہیں بلابت کیا رہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے